سپیشل پروگرام آپ کے خدمت میں دیکھر حاضر ہوں دعاوں کے ساتھ پروردگار ماہ محرم کی اس عزاداری کے ذریعے میں آپ ہم سب خود کو صحیح معنیوں میں عزادارہ نے امام حسین بنا سکیں پریکٹیکل انشاءاللہ انشاءاللہ خود کو بنائیں گے تو اپنے بچوں کو بنانے کی پروردگار توفیق عطا کرے گا قل پچیس محرم کی تاریخ تھی جو شہادت کا دن منصوب ہے ہمارے چوتھے امام امام زین اللہ بدین علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد کل بھی آپ سے ذکر ہوا لیکن آج سپیشل پروگرام جو بھی میں نے انناؤنس بھی کیا تھا میرے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی لیکن اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہیں ہماری کال لائنز کھل جائیں گی مجھے جوائن کیا ہے بہت قابل احترام بہت خوبصورت گفتگو مولانا عابد بلگرامی صاحب نے السلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ آغاز صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا آج پچیس چھپیس محرم ہو گئی پچیس محرم منصوب ہے ہمارے چوتھے امام سے ان کی شہادت سے اور آغاز صاحب ٹائم اتنی تیزی سے گزر گیا آزادار امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا مجالیس کا سلسلہ کیا بیان کرنا چاہیں گے بہت شکریہ یہ وقت تو ایسی گزرتا محرم تو اسی اندار ایسا لگتا ہے کہ بس کل ہوا تھا آرہ ختم ہو گیا اتنے دنوں سے جو انتظار آتا جب آٹھ روی لیول گزرتی ہے تو ایک انتظار رہتا محرم کر کے محرم آنے والا ہے محرم آنے والا ہے اور عشر اول تو اتنا مصروف رہتا کہ ایسا لگتا ایک عجیب رونق رہتی ہے ایک نورانی دن رہتے ایسا لگتا کہ بس مولا آئے تھے اور شام غریبہ میں چلے اور یہ ایام تو اور مصیبت کے ایام ہیں چوہت امام کے لیے اور سیدانیوں کے لیے بہت مصیبت کے ایام ہیں بہت شکریہ ہم شہادت کا بھی تذکرہ کریں گے امام سجاد علیہ السلام کے سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ اور مصیبت کے ایام ہیں کیونکہ امام نے ہی امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا امام سجاد سے کہ تمہارا جہاد اکبر ہوگا بے شک جہاد اکبر سے اگر امام گزر رہے ہیں تو بی بیاں بھی اسی جہاد سے گزر یہ جو پیریڈ ہے گیارہ محرم سے رہائی تک یہ کوئی نہیں ایکسپین کر سکتا کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا گزری اہل بیت جانے یا ان کا خدا جانے کوئی نہیں بتا سکتا یہ سب سے زیادہ مصیبت اور میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اگر امام سجاد نہیں ہوتے اور بی بی زینب نہیں ہوتی تو کربلا دفن ہو جاتا ختم ہو جاتا کربلا ان لوگوں کا سیرت کا یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ یہ لوگ جو ہے اسی کریج کے ساتھ اسی گرڈز کے ساتھ مولا حسین کے پیغام کو دنیا کو پہنچایا اگر یہ امام نہیں ہوتے تو مولا حسین کا پیغام پہنچتا ہے اس لئے کہ یزید نے اتنا چھپایا تھا اس واقعے کو کہ سب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول کا نوستہ شہید ہوگی یہ لوگ ہر جگہ اپنا انٹرڈیکشن کرا کرا کے کہ ہم کون ہیں ہمارا مقصد کیا ہے میرے بھائی کا مقصد کیا ہے تو یہ دونوں ہستیاں ہیں اور امام سجاد کا تو بہت بڑا مقا یہ ایسا صابر امام ہے کہ اکثر یہ سوچ کے حیرت ہوتی کہ امام چونتیز برس کربلا کے بعد زندہ کسا رہا امام کو تو شہید ہو جانا تھا تھرٹی فو ایئرز زندہ رہے اور تھرٹی فو ایئرز تک صرف مولا حسین کے پیغام کو پہنچھا دے رہے مقصد ہے حسین کو چاہتے ہیں کیا بات ہے بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ دفن ہو جاتا وہ کہتا ہے نا کہ زینب بھی نہ کرتی جو نظارہ پھر کون گواہ ہوتا زمانے میں ہمارے بے شک ہم ظلم کو روتے تو یقین کوئی نہ کرتا شبیر کا ماتم بھی کہیں کوئی نہ کرتا بے شک بہت خوبصورت آپ نے بات کی تو یہ جو جہاد اکبر سے پیغام امام حسین علیہ السلام پہنچایا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچ گیا لیکن ہم اس کو کیسے لے کر چل رہے ہیں خود سے سوال کرنا ضروری ہے بلکل ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مولا حسین کے لئے what are we doing for امام کہ اگر ہم بھی کیا صبح شام مولا حسین کے پیغام کو پہنچ رہے ہیں آج کا زمانہ یہ نہیں ہے کہ ہم تلواتی لے کے باہر جائیں آج کا زمانہ یہ نہیں ہے کہ ہم گنل پوئنٹ پہ جا کے آگے بڑھیں اس لئے کہ آج کا زمانہ ہم کو دنیا کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ اسلام کتنا پیسفل ملک ہے مذہب ہے اس لئے کہ امام حسین کا میسیج بھی پیسفل تھا اور اسلام بھی ایک امن کا مذہب ہے لیکن آج اسلام کا جو نقشہ بدل دیا آپ ویسٹ میں رہتے ہیں ہم ایسٹ میں رہتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ اس وقت اسلام کا کیا امیج ہے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے آپ کو شرمانہ چاہیے بولی نہیں سکتے آپ بولتے ہیں اچھا یہ ارے مسلم تو آپ کے ساتھ ایک ٹیگ ہے اور وہی ٹیگ اس وقت تھا اس ٹیگ کے پیچھے اسی جہاد کو آج ہم کو لے کے چلنا ہے جیسے چوتھ امام نے کیا تھا کہ اتنا ظلم یزید نے کیا سب سے بڑا ٹیرریس تھا اس دور کا بلکہ صحیح بات اس سے بڑا ٹیرریس کوئی نہیں تھا اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ختل کر دیا اس کے نگاہ میں انسانی جیسے آج ایک اسلام میں انسانیت ختم ہوگی گلے کٹ رہے اس سب سے بھی گلے کٹے تھے تو یہ وہی تاریخ ریپیٹ ہو رہی جو کربلا میں آئی تھی تو ہم کو اپنے کیریکٹر کے ساتھ کردار کے ساتھ اور پیغام امام حسین کو دنیا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری آئی ہے کیسے؟ کردار کے ذریعہ علم کے ذریعہ اچھا وہ کردار اتنا زیادہ ہماری آگا صاحب میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جو طاقت ہے اس مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن توڑنے کے لیے اس وقت جتنی کوچشیں جتنی پلاننگز ہو رہی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے خود ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہم کو یونائٹ ہونا لازم ہے کربلا یونائٹ ہونے کا نام ہے کربلا یونائٹ ہونے کا نام ہے اس لئے کہ مولا حسین نے سب کو یونائٹ کیا تھا اس وقت ایسے اسلام ایسا پھیلا ہوا تھا ہر طرف بھکرا ہوا تھا اسلام اس کو ایک پرچھم کے نیچے مولا حسین لائے اور ایسا یونائٹ کیا کہ آج بھی ایک میں آرٹیکل پڑھا تھا ویس سے کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ قوم میں یہ مطلب یہ ایکزیس کیسا کری اس وقت جب یہ آئیس ایس ارواین کے وقت عراق سے گئے تو بہت بڑا ایک آرٹیکل آیا تھا کہ جس کو ہم نہیں ہٹا سکے ان لوگوں نے کیسے ہٹایا اتنا دور کر دیا عراق سے آئیس ایس کو کلین کرنا کوئی مزاق نہیں تھا کوئی مزاق نہیں تھا مطلب یہ ایمپوسیبل تھا ہر ملک کے لئے ایمپوسیبل تھا ریزن کیا تو بہت اچھا آٹی تک میں اس کا کنکلوزن یہ تھا کہ یہ شیعوں کے پاس تین طاقت ہیں شیعت کے پاس تین طاقت ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ پہلی طاقت مولا حسین کی ہے جو ان میں ایک ریولیشنری جذبہ ہے انخلابی جو جذبہ ہے وہ حسین بن علی سایہ کیا بات جو انخلابی جذبہ آشیعت میں پوری دنیا میں ہے کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹے کو سکرائج بھی آ جائے لیکن یہاں ماں ہیں تیار کر کے بچوں کو ماتم کرنے بھیج رہی ایک جذبہ حسین اور پھر چودہ سو سال ہو گئے اب تک ایسا لگتا کہ یہ مذہب بلکوی ہوئی محمد حسین آش شہید ہوئے اس طرح یہ لوگ روتے اس طرح یہ لوگ ماتم کرتے اس طرح یہ لوگ محبت کرتے تو بھلے یہ جو یہ یونائٹ ہوئے ہیں ایک جگہ پوری دنیا کے شیئر کسی مذہب میں اس طرح نہیں ہے کہ اتنا یونائٹ ہونا مہرم آتا کسا بھی شیعہ ہو آشیورے کو تو نکھلے گا تو بھلے یہ یونائٹ جو ہوا یہ ریولیشنری جذبہ آیا وہ کربلا سے آیا بھلے ان کی مرجعیت ہے کیا بات بھلے ان کی مرجعیت ہے کہا کہ ان کے ایک اول مین لگتا ہے اول مین بیٹھ کے جو ہے آرڈر کرتا اور دنیا کا ہر آدمی ایک جگہ جمع ہو جاتا کہ آئیس ایس کو ہٹانے میں یہ اول مین کا کام ہے کیا بات ہے تیسری چیز سنیں گے آپ خوش ہوئیں گے تیسری چیز کہا کہ ان کے پاس ایک یقین ہے کیا بات ہے کیا یقین ہے آئے گا دیکھا نہیں ہے صرف ایک انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں وہ یقین جو ہے ان کا کہ آنے والا آئے گا اور ظلم کو ختم کرے گا جبکہ کسی نے ان کو دیکھا نہیں لیکن اتنا یقین ہے جیسے دن میں سورج کا یقین ہوتا وہ ہمارا امام زمانہ ہے کیا بات ہے ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جو خود کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم عزادارہ نے امام حسین علیہ السلام ہے جیسے بھی آپ نے کہا اس آرٹیکل میں جو تینوں چیزیں بتائیں جس پہ فقر بھی کریں اور اپنے آپ کو اپنا محاسوا بھی کر لیں تھوڑا سا آلہ صاحب تو کیا برا ہے بلکل محاسوا کریں بلکل کریں کہ یہ تین چیزیں ہیں مرجعیت کے لئے آج ہم کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اپنی مرجعیت کو مضبوط کرنا یہ جو ان کے خلاف جو باتیں ہوتی جو یہ ہوتی اس کو ختم کرنا بلکل صحیح بات اس لئے کہ آج جو ہم سنٹرلائز ہیں جس بکاس آف مر جائی ہے یہ اتنا ضروری اتنا ضروری ہے ہم اور بیٹھ کے اعتراض کرنا مر جا کے اوپر جہالت کی انتہا ہے انتہا ہے جہالت کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوچ کے میں نے جس سے پہلے کہا کہ ہماری یونیٹی کو نقصان پہنچانے کے لئے ہمیں بکھیرنے کے لئے بلکل بلکل آپ کے خلاف آپ میرے خلاف تو ان کو یہی لگا کہ سب سے جو امپورٹنٹ اس وقت ہے مقصد امام حسین کو پہنچانے کے لئے ہمارے مرجع جو کام کر رہے ہیں تو ان سے دور کرنے کے لئے یہ جو نئی نئی باتیں اٹھا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل ہم کو بکھیر دینا ہم کو توڑ دینا اگر یہ لوگ ہم سے توٹ گئے مرجعی سے الگ ہو گئے تو ہم بلکل گلی گلی کھا جائیں گے ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارا کوئی رہبر نہیں رہے گا ہمارا کوئی سردار نہیں رہے گا ہمارا کوئی لیڈر نہیں رہے گا جو آج اگر آپ دوسری خواموں بغیر نام لیے میں بول رہا دوسری جتنی خوامیں ہیں ان کے پاس کوئی ایک سنٹرلائز جو ہےنا کوئی مرجع نہیں ہے ہر آدمی اپنی گلی کا مسجد کا جو امام ہے وہ اس کا امام ہے بلکل صحیح بات ہے ایسی یونیورسٹیز کسی کے پاس نہیں ہیں جیسے یونیورسٹیز ہمارے پاس خم میں ہیں نجف اشرف میں ہیں جس طرح وہاں پر آیا جاتا جس طرح وہاں لبنان کے ایس لبنان کے آج سے کچھ چالیس پچاس سال پہلے ایس لبنان کے جو پادری تھے پریس تھے ان سے پوچھا گیا کہ سب سے دنیا میں سب سے اچھا شہر سیٹی کونسی ہے اچھا پوچھنے والے پوچھ رہے گی یہ ایکسپیٹ کر رہے گا وہ بلے گا نیارک ہے پاریس ہے لندن ہے جنیوہ ہے پوچھا گا پوچھا گا پوچھا گا پریس سے کرسن پریس سے فادر سے کہ دی بیس سٹی ان دی ورل کونسی تمہاری نگاہ میں کیا ہے تو کچھ دیر رکے رکے بلے کہ نجف اشرف تو لوگ بلے نجف اشرف تو بلے وہاں کے جو سٹوئنٹس لائف گزار رہے وہ زمانے نجف اشرف کا مدرسہ مدر سنہرہ طور تھا بلے کہ وہاں پہ جو لائف گزار رہے ایسا لگتا ان کو دیکھے کہ ان کو عیسیٰ مسیح کی زندگی یاد آتی تو ہمارا اگر آپ جا کے آج بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نجف اشرف میں جا کے دیکھو یا خم میں جا کے دیکھو بی بی کے پاس کہ ان کا ماحول یہ لگ ہے بالکل الگ ماحول ہے اتنا سکون کا ماحول اتنا پیس وہاں کے سٹوئنٹس سے آپ بات کرو ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو دنیا نہیں چاہیے ان کو ان کا ایک ہی جذبہ ہے کہ ہم کو کام کرنا پڑھنا ہے اور کچھ کام کرنا تو میں دنیا میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں ہر تقریر میں کہ ایڈوکیشن کو حاصل کرو جب تک ایڈوکیشن نہیں آئے گا اس وقت ایمام علی سامجھ میں نہیں آئے گا آج جو ہماری کمیونیٹی اگر پیچھے جاری تو جس بکوز ایڈوکیشن اگر ایڈوکیشن رہے گا دنیا دینی اور دنیاوی دونوں ایڈوکیشن بہت ضروری ہے علیم بہت ضروری ہے فوکس یہ کرنا چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وقت کے امام کا جب کافلہ تیار ہوگا تو ہم ایزا ڈاکٹر ایزا انجینئر اور ایزا عالم دین کسی بھی طرح کی ڈیوٹی نبھائیں گے اگر سب ورپس کولر لائن پہ ہیں ہم ان کو شامل جانا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ والے پہنچے کام جی کون میرے بھائی کہاں سے سواب جہلی تیوی سے بات کر رہے ہیں جی جی فرمائی گے میرے بھائی ہلو ہلو آپ اگر تیوی کا وولیم بند کر کے مجھ سے بات کر لیجے تو آپ کا بھی ٹائم سیف ہو جائے اور ہم لوگوں کا بھی بہت شکریہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی مجھے پلکل سمجھ نہیں آئی ہے آپ لیکن دوبارہ کال کر سکتے ہیں ہماری کال لائنز کھلی ہیں اگر آپ پہ ہمارے پر سکولر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کون میرے بھائی کہاں سے جی محسن بات کروں ریڈنگ سے جی فرمائیے میرے بھائی ابھی آپ کے پہلی پروگرام میں ایک لاسٹ قویسٹن چاہ رہا تھا حضرت شہدادہ کاسم کی آنہ صاحب نے جواب دے دیا تھا اس کا نہیں وہ میں سنا تھا جواب لیکن میں جو آپ کے ساتھ آنمین دین بیٹھے ہیں ان کی وہ کیا کہتے ہیں مساست سے ایک جواب اس میں ایڈیشن چاہتا ہوں کیونکہ بعض کتب میں یہ حوالہ ملتا ہے جیسے کہ کتاب مقدس تذکرات و شہداد جلد وان اور اس کے صفحہ وان فور پہ ہے کہ حضرت مجلوم کربلا نے اپنے امام بھائی حسن مجتبال صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت کو مدد نظر رکھتے ہوئے سیگہ نکا پڑے اور اس میں اگر تفصیل میں نہیں مجھتا حالہ کے تفصیل میں سارا ہے کہ امام نے اپنے دتیجے کو حسن مجتبال صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر پر دے گا ابا اپنی ذہن سے وہ لباس مانگا یہ سارا کچھ وہاں پر ملتا ہے یہ نہیں کہہ دواشاتی ہوئی ہے لیکن امام نے حسرت امام سمجھ کے نکھا پڑے اور امام غائی کھا رہے یہ بھی وہاں پر نکھا ہوئے کہ امام سر پر دے گا اب یاد تو ہم اپنی ان خودف سے یہ نکال دیں یعنی کہ یہ چیز بھی ہے میں تو صرف اپنی کلیس کی بیٹھانے کے لیے پوچلیں بس براوی صاحب سے استفادہ کرتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کہ یہ روایتیں ہیں کہ شہزاد خاسم کا اغد ہوا تھا لیکن دنیاوی لحاظ سے جیسا ہم سمجھ رہے کہ نگاہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا یہ ہوتا کچھ نہیں تھا وہ امام حسن علیہ السلام کی جو خواہش تھی اس خواہش کو پورا کیا جس کا نتیجہ آج عرب میں بھی اور عجم میں بھی شہزاد خاسم کی مہندی اٹھائی جاتی آپ مہندی اٹھائیں ازاداری جیسے آپ کرتے ہیں ازاداری کریں بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی اگر نیکس سکولر ہے تو ہم ان کو بھی شامل کرنا چاہیں گے اور اگر نہیں ہے ہم ارسپسکولر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم جی یہ آغا صاحب سے سوال کرنا ہے مجھے جی کون میرے بھائی کہاں سے جی افتار حسین بکھر سے بات کروں جی افتار بھائی فرمائیے فرمائیے جی مجھے آغا صاحب سے سوال کرنا ہے جی فرمائیے میں موجود ہوں یہاں پہ میں نے دو ہفتے ہو گئے دو ہفتے ہو گئے ریکویسٹ پیچھ گئے موزن نکوی کی مجلس بڑا اچھا ٹھیک ہے ہم نے کنٹرول روم میں آپ کی گزارش پہنچا دی تھی انشاءاللہ جو ہی ہمارے پاس وسائل ہوئے اور وہ مجلس ملی ہم ضرور انشاءاللہ الیویٹ ٹی وی پہ اس کو آپ کو سننے کو ملے گی انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس نیکس سکولر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون میری بہن میں راجتہ واتھ رہی ہوں جی راجتہ وعلیکم سلام وعلیکم سلام زلہ زور سے بولی آپ جی کیا ٹھیک ہے اور اس کی مجھے دب یہ سوچی ہے تو ایک دن دس مہنم کا دنسہ میں نے پہلے کی پوچھا تھا مجھے مجھے دواز کا جواب نہیں منا دس مہنم کا دنسہ تو انتظام نہیں آجے پتہ اللہ ہوں سماعہ نہیں کچھا کر رہے ہو جائے ہیں آپ کی کال ڈراؤپ ہو گئی بہت محضرت خواب میں بہن کے ساتھ ہے اور کہنے کے مولا کائنات کی اور مولا کائنات حضرت عباس کی قبر مبارک کی زیارت ہوئی ہے بہت اچھی بات انشاءاللہ آپ کو لجف عشب کی زیارت بھی ہوئی کربرا کے بھی جارہا ہے اس کی بشارت یہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ جی میری بہن فرمائیے جی بولیے میں موجود ہوں آپ کی آواز بہت خراب آرہی ہے تو زہزور سے بولے امام ہمارے مومن والدہ وریدہ والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ پہلے ہو چکی ہے اور صرف فاتحہ دلوانی ہے دونوں سالانے میں سمجھ گئی ہوں اگر آپ کے والدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے امام کے چہلنے سے پہلے ان کی فاتحہ کروا سکتے ہیں فاتحہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن امام کے چہلنے کے بعد آپ اپنے ماں باپ کا چہلنے کرنا ٹھیک ہے بہت شکریہ میں پس نیکس کولر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اللہ علیکم بات کر رہا ہوں کراسی سے علیکم السلام جی فرمائے جی لگے شکر ہے کہ آپ سے رابطہ قائم ہوئے مجھے کچھ ایک چھوڑے سی بات شیئر کرنی تھی فرمائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو اس کی آل کے ساتھ پریشان نہیں کیا گیا ٹھیک ہے پورے قرآن مجید میں یہاں تک کہ یہ آیا کہ لوت علیہ السلام اور ان کے اہلِ بیعت کو بچا لیا مگر ان کی عورت پیچھے والی اور پیچھے والے رہ جانے والوں میں تھی مضمت آئی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے والدیت دخال چیا بیوی بھی ان کی ناکل تھی تو کسی نبی کو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آدم آدم تک آدم آدم کیا یہ ذات رسول خدا تھی دریف اور دریف جن کو آل کے ساتھ آدمائیا گیا ٹھیک ہے کچھ سوال اس نبی کو صرف انڈیویجلی پریشان کیا گیا اس نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا عمد کے لیے جی آپ کے پاس بندر بن گیا کسی کو مینڈک پرسائے گئے کسی پہ آگ پرسائے گئی کسی پہ پچھر پرسائے گئے عذاب آیا ڈیش سے لوت پہ اُلڑ دیا گیا وہ میں سمود پہ عذاب آیا مگر آل محمد کو اس طرح رولایا گیا اس طرح رولایا گیا قتل العبرات لقب ہے امام الدین علیہ السلام کا جی جی جس کو رولا رولا کے مارا گیا ہو بہت شکریہ انفرمیشن کا اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اقتدار بھائی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے آغاز آپ سے پوچھنے کا تو ضرور کال کیجئے گا آپ کے بہت خوبصورت گفتگو کی بولا آپ کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام قبلہ صاحب میں پورسہ پیج کرتا ہوں امام کا والیکم قبلہ صاحب میں نے سوال نہیں کرنا ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے پلی اگر آپ کوئی بات کرتے تو میربانی ہوگی ریکویسٹ میری یہ ہے کہ امام جب کربلا سے چلے تھے قیدی ہو کے امام کی آنکھوں میں پیش آیا کہ امام کی آنکھوں سے خون شروع ہو گیا اس واقعے پہ تھوڑا سا آپ پلیز تھوڑی تھی روشنی ڈال دے آپ کی میربانی ہوگی دیکھئے ایک خون کا کتنے واقعات ہیں دربار میں جانا شہزادی کا کوفے کے بازار سے گزرنا شہزادی کا ابن زیاد کے دربار میں جانا یہ ساری وہ لمات ہیں کہ جہاں امام خون سے رویا خون کیاں سے رویا سیریہ میں جانا یزید کے محل میں جانا یزید کے دربار میں جانا ساتھ سا کسی نشین کے سامنے جانا یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں میرا امام خون کے آنسر رویا ہل لمہ ہل لمہ روتا رہا جیسے آپ نے فرمایا کہ جہاد اکبر تھا بلکل جہاد ہے صبر تھا میرے مولا کا بہت شکریہ نقبی بھائی ہمارے پاس نیکس کالر ہے ان کو شامل کرنا جی سلامون علیکم سلام علیکم سلام کون میرے بھائی میں ہے محمیر بھولو میں کیا کہتا ہوں کہ ذو لشیرہ کے اندر جب پیغمبر اعلان کیا تو مولا علی اٹھے اکھے لے کہ میں آپ کی مدد کروں گا جی جی ٹھیک ہے نا تو حضرت ابو طالب بھی تھے وہاں تو دوسرے بھی صحابہ سے جو پیغمبر کے دوستی سے سب سے ٹھیک ہے کیوں کوئی نہیں اٹھا ٹھیک ہے یہ سوال ہے آپ کا ٹھیک ہے سوال آپ کا یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے نے اٹھے اور امام علی اٹھے اسی یہ کہ عصمت مطلخہ جو ہے وہ صرف چودہ کی حد تک ہے اور ابو طالب یہ جانتے تھے کہ میں آخر تک رسول کی آخری زندگی تک میں نہیں رہنگا اللہ کا رسول پڑھتے جو میری نصرت کرے گا وہ میرا سکسسر ہوگا وہ میرا وارث ہوگا جناب ابو طالب جانتے تھے کہ میں آخری لمحے تک نہیں رہنگا اسی نے جناب ابو طالب نے اٹھے اور عصمت مطلخہ پہ صرف چودہ ہے وہ بھی جناب ابو طالب جانتے تھے کہ رسول کا وارث وہی ہو سکتا جو رسول جیسا ہو اور امام علی کا اٹھنا اور ابو طالب کی نصرت ویسے ہی کرے نصرت جیسا ابو امام علی نے کی اسی لئے جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے امام علی کی زندگی سامنے نہیں آئے جناب ابو طالب کے بعد ہی مولا کی زندگی سامنے آئی تو ابو طالب اٹھو یا امام علی اٹھو بات ایک کیے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات اٹھو بہت مازت اگر آپ نے ویٹ کی اور آپ کی کال دراب ہوگی آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں میں پس کالر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم آپ آن لائن ہے بھائی فرمائیے علیکم ورحمت اللہ فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ بولیے جناب آپ کے اتنے مقدس پرگرام میں ایک چھوٹی سی عرض ہے جی واضح السلام جی جی میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ قبلہ صاحب رہے میری بیوی کو پچی طماروں ملحیرام کو ایک خواب میں دیکھا ہے کہ قربانی کا ایک خوبصورت دوست دیکھا ہے ایک خوبصورت دیکھا ہے اس کا یہ تابیر بتا دی جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے دو بوتے ہیں ایک کو قدیتی سالہ موپیا ہے اور ایک کو دل میں خوراق ہے ان کے بھی یہ دعا کر دی جائے گا بیگم کا خواب مجھے سمجھ نہیں آیا کیا دیکھا انہوں نے بیگم کا خواب سمجھ دیا ہے ان کے پوتے بیمار ہیں اللہ دونوں آپ کے پوتوں کو بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ صحت کامل عطا کرے الہی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے آواز نہیں آرہی ہے کولر کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آیا کہ پتیس محرم اللہ حرام کو قربانی کا خوبصورت قربانی کا خوبصورت بوش دیکھا ہے بوش خوبصورت بوش بوش میں خوبصورت ہی ہوتا وہ بھی قربانی کا بہت اچھے بہت اچھے آپ کے رسک میں برکت ہوگی انشاءاللہ آپ کا رسک کھلے گا اور رسک میں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ اور مولا آپ کے جو بچے ہیں ان کو صحب دے انشاءاللہ بیماری کربلا کے ساتھ کے ہمیں پر سکولر ہے جی ہمیں پر سکولر ہے لیکن بہت خوبصورت جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون آپ سے بات کرنی ہے مولانوں سے جی میں موجود ہوں جی میں یہی برو بات کریں ہم لوگ جو اپنی مرموں کو دنوں میں دیوائیں کھانا پکا گا وہ مرمت سے میں دیوائیں جانا دیوائیں فاتحہ چہلوم کے تک دلوائیں یا نہ دلوائیں فاتحہ دلوائیں آپ فاتحہ دلوائیں میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن چہلوم کی جو مجلس کریں گے وہ مولا حسین کے چہلوم کے بات کریں بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا ہمارے پاس نے ایک سکولر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی وآلیکم سلام کون میرے بھائی کہاں سے بکھر پنجاب سے مختار حسین بول رہا ہوں جی جی فرمایے جی 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 میں موجود ہوں بات کریں فرمایے جی آپ بولیں یا بات کریں میرے رسک میں اضافے کے لیے کوئی میرے رسک میں اضافے کے لیے کوئی وہ بتائیں نماز شب پڑھئے شب نماز پڑھئے نماز شب پڑھنے سے رسک کھلتا ہے نماز شب پڑھنا نماز شب پڑھنا اس سے رسک کھلتا ہے بہت شکریہ ہمارے پاس نیکس کالر ہے اس کے لیے آغاز صاحب نے کہا کہ آپ کوشش کرنے بقائقی سے نماز شب کو بھی ادا کریں اور زیارت وارث صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم فرہ بھاجی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ جی کون میرے بھائی میں سلیم بول رہا ہوں لندن سے ہیچوئر سے جی جی فرمائیے سلیم بھائی بس مولانا صاحب کو قبلہ کو سلام والیکم سلام علیکم مولانا صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی تھی یہ کربلا مولانا میں جب بھی ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ جناب اون کا روضہ ہرم سے کافی دور ہے جناب اون کے روضے کی طرح ہم نے مجالت میں یہی سنے کہ مولا دونوں بھائیوں کے جنادوں کو خیمے میں لے کے آئے تھے تو یہ ذرا کلیر کر دیجئے گا دیکھئے وہاں پہ لکاوا ہے اون ابن عبداللہ ابن جعفر تیار ابن ابو طالب لیکن یہ اون نہیں ہے جو بی بی زینب کے صاحب زادے تھے یہ اون ابن علی ابن ابو طالب ہے یہ مولا علی کے ایک فرزن جناب ابباز کے ایک بھائی جناب اون ابن علی ہے لیکن وہاں پہ جناب اون ابن عبداللہ لکھا ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ اس میں اختلاف میں ہم کو علجنا نہیں ہے اور دونوں شہزادے جناب اون و محمد جو ہے گنجے شہیدہ میں ہیں یہ جناب اون ابن علی اتنی دور لڑتے ہوئے چلے گئے تھے کہ اس وقت کے لحاظ سے بتا گیا تھا کہ نو مین تک آپ لڑتے ہیں بہت بہت دور تھے تو لڑتے ہو گئے تھے جن کا لاشا مولا حسین نہیں پاسکے تو یہ وہ اون ابن علی ہے لیکن اگر آپ اس میں علجو مت آپ اگر جو لکھا ہوا ہے اسی پہ کرو آپ کی نیت کے اوپر سواب ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ جی و علیکم السلام جی کون میرے بھائی کہاں سے جی سید نجد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی فرمایے بھائی جی جی کیا سوال ہے آپ کا میں نے جا ساپ دے گا ابن نے کہا کہ مجھے یکوت نہیں ہے پتھر بغیرہ لار یکوت یکوت پتھر جی جی ہاں جی وہ مجھے مل رہے ہیں اور منگوہ تروند آتے جا رہا ہوں پھر آگے ایک موہ بہت ہے کہ کونے سے نکر رہے ہیں جب کونے کے نظریک پوائنٹ آؤں تو وہاں پر سکوٹی ہوتی ہے وہاں پر یاکوت بس آگے کونے کے اندر کی حالات نہیں پتا یاکوت بہت مل رہے ہیں کیا بات ہے بھائی آپ تو ملینئر بننے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ جی فرمائیے میرے پھائی جی جی فرمائیے صحابہ کاف جیسے لوگوں کی یا ہماری بھی باری آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آئیں گی اگر آپ امام کے لئے اپنی لائف میں کچھ کریں گے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں گے اور امام کا صحیح معنی میں انتظار کریں گے اور اپنی پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے لائف میں امام کے لئے آپ ہموار کریں گے زمین تو ضرور آپ ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ انشاءاللہ دعا بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ رحمت اللہ یہ چیلو میں امام سے پہلے میرے سوال ہے فاتحہ چیلو میں امام سے پہلے جی جمعہ میں گھر میں بنائی جانے والی نیاز میں حدیعہ کیسے دیا جا سکتا ہے کیا کربلہ کے شہدہ کے ساتھ اپنے مرہومین کو یہ حدیعہ دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے فاتحہ دینے میں آپ پہلے کربلہ کے شہدہ کو دھو اور بولو ان کے ستخے میں میرے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار جو بھی ہے ان کے لئے دے رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کول کا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں چہلم امام حسین علیہ السلام سے پہلے مجلس کا احتمام چہلم سے بات کر لیجے گا السلام علیکم و احمد اللہ السلام علیکم و علیکم و السلام کون میری بہن کہاں سے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے جی میں موجود ہوں بات کریں مولا آپ کو سلامت رکھیں کیونکہ آپ جس طرح سے سمجھتے ہیں کرتے ہیں ہمیں علاج کی تربیت میں بہت ہیلپول ہوتی ہیں جی تینک آپ سے ایک سوال تھا جی میری بیٹی جو ہے وہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے تو وہ جب پریسٹیکلز کرتے ہیں تو حالانکہ ہونے گلوز پہنے ہوتے ہیں تو وہ ڈیڈ باڈی کو ٹچ کرتے ہیں جی تو کیا ڈیلی ان کے اوپر گسلے میں یہ تو واجب ہوتا ہے نہیں اگر وہ باڈی گلوز کے ساتھ ٹچ کر رہے تو پھر نہیں ہو رہا لیکن اگر نیکیڈ باڈی کو نیکیڈ باڈی کو ہاتھ لگا رہے تو پھر نجیس ہو رہی ہے اگر گلوز کے ساتھ کر رہے تو نجیس نہیں ہو رہی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن سلامت رہی ہے ہمارے بس نیکس کولر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورسلام جی فرابی میں نے دبارہ کارا رہی ہے ہمیں کارا کر گئے فراب تو مجھے مولانا ستم میں سناب کے بعد میں نے سوچنا تھا کہ داس مہرم کا دینہ ہوتا ہے تو ہم آ رہے ہوتے ہیں واپس کو چاہمیوں کے بہت نہیں ہوتے ہیں وہ اپنا چاہانے گا رہے ہیں ٹھا کر رہے ہوتے ہیں آدھ میں نے جیباری سطان ہو تو جیلے گھڑیاں اور زندیریں گھارا لگی ہو تو وہ کچھ بدے کر رہے ہیں تو ہمیں ستھوچنا ہوں کہ ہمیں باہرنا دیکیکی ہو یہاں پہ ہیں اپنے باریاں کیا کرنے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ بستینا سلام اللہ علیہ ورش باری سنگیر اس کے ایسے تو ہم اس کے اندازہ ہے کہ آپ باریاں مجھے آپ اس کے اندازہ ہیں کہ اس کی زیانت کریں گے اس کی طویر پوچھنا ہے مجھے کیا کرنا ترہی سپرہ جب کے ہم سے آخری باریاں پٹھتے ہیں جو اس کی نماز ہے پڑھنا ضروری ہے زیارت وارشہ کی نماز ضرور پڑھو دو رکعت امام حسین کی زیارت کی نماز ضرور پڑھو اور پہلے کیا سوال تھا روز اشورہ کا خواب ہے کہ گزر رہے ہیں دکان اس میں چینز اور وہ جو ساری کی زمین ملتی ہیں گوشوارے کچھ پڑھے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سکینہ کے گوشوارے چین لیتے ہیں تم یہ لے جاؤ یا اس طرح سے کچھ تھا مجھے بھی کلیر نہیں تھا تو کچھ کہہ رہی ہیں کہ میں کیا کروں تو بی بی سکینہ کے گوشوارے چڑھا دیں چڑھا دیں نظر چڑھا دیں بی بی سکینہ کے نظر دو بی بی سکینہ کے ایک چھوٹی سی مدلس کر دو ان کی نظر آپ بی بی سکینہ کے نظر دو تھنڈے پانی کے اوپر بہت مجرب نظر ہے آپ منت کرو کہ اگر میرے شہزادی کا زیارت نصیب ہو یا میرا کوئی کام نہیں ہو تو بی بی کی نظر کروں یا بی بی کی نظر کرو آپ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ کون میری بہن کہاں سے جی جی فرمائے جی جی مجھے بات سمجھ دی خاکِ شفاق کربلا سے لے آئیں تو اس کے بعد کیا پوچھا آپ نے لائن ڈروپ مجھے میری بہن اگلا سوال کا جو پوشن حصہ تھا مجھے نہیں سمجھایا وہ یہ فرمانی تھی کہ ہم خاکِ کربلا جو کربلا سے لے کر آتے تو اگر آپ دوبارہ کال کر کے سوال کریں گے تو دے دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن بہن میں ایک اتنا چاہ رہی تھی دے دی جی رکی آرہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور میں ہے فاکسان میں راضہ ہمارے ہیں تو میں اس لسے میں کوئی نمی جا رہی تھی کہ حضرت دی جی رکی آرہ السلام علیکم ورحمت اللہ کس مقصد کے لیے اور ان کے ساتھ آئی تھی لہوہ میں تجریف فرمان جو کربلا سے لے وہ کس لسے میں آئی تھی ٹھیک ہے خاکِ شفا کا سوال آپ نہیں کیا تھا نہیں آچھا وہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ جو بی بی رکیہ وہاں پہ لاہور میں بی بی پاک دامن کے مزار کو جو کہا جاتا ہے تو وہ کیا تھوڑا کر اس کی ہسٹری بتا رہا ہے نہیں مجھے نہیں مانو آچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے پاس نیکس کالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم آپ یہ تھا کہ جب میں اس دکان پہ جاتی ہوں نا دیور کی تو وہ بچے بولتے ہیں کہ ہمیں والیاں لا کے دو تو میں خبوشتی ہوں آپ نے والیاں کیا کرنے ہیں تو وہ بچے بولتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے دیدی سکینہ سلام علیکم مہت بارے چھین لئے گا اسے تو آپ ہمیں والیاں لا کے دو نیتر رکھے لو اس کی زیارت کریں بہت اچھی چیز ہے آپ لے کے جائیں اور بچوں کو دو ہونے کے بعد کہ بی بی کا نظر کرنا بہت اچھی بات ہے ضرور دے آپ کوئی حرج نہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی ابھی ابھی کالرز نہیں ہے تو ہم اگر امام سجاد علیہ السلام ہی کی ذات مبارک کی حوالے سے بات کریں بالکل امام میں سجاد کا دوسرا جو پہلو ہے اتنی ظلم کے بعد بھی ایسی عبادت کی آپ نے کیا بات ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں کرنا کہ ہم یہ ایک چیز کر رہے ایک چیز نہیں کر رہے اگر میں امام کا نام لے رہا تو کمس کا واجبات کی حد تک واجبات کو چھوڑ کے ازاداری نہیں ہوتی کیا بات ازاداری کے ساتھ واجبات ہے مانس واجبات ازاداری نہیں ہے انہیں مدر آپ مولا حسین کو راضی نہیں کر رہے واجبات کو ادا کرو میں نے تو اشریح وال میں یہ بات بولا ہے بومے میں اور مختلف جگہوں پہ کہ چوبیس گھنڈے ازاداری کرو لیکن وقت نماز آیا پہلے تو نماز پڑھ لو سترہ رکعت نماز لازم پڑھ اور آشورے کی شب آشور سے شام غریبان تک مسلسل عبادت کر رہے ازاداری کر رہے لیکن نہ فجر مس ہو نہ زہرہ سر مس ہو نہ مغربان فجر اس لیے پڑھو کہ جناب علی اکبر نے ازان دی زہرین اس لیے پڑھو اور امام سجاد کا وہی کہ اگر میں چوتھ امام کی وہ کرت عبادت کی طرح عبادت کا انٹرسٹ آنا پیدا عبادت کرنا سبحان اللہ اور عبادت کے لیے انسان دعا کرے دسویں امام اور گیارویں امام کا واسطہ دے کر اللہ سے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا اگر کوئی واسطہ دے کہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ کے رسول کے حدیث ہے میرے دسویں اور گیارویں وارث کا واسطہ دو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تجھے مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما توفیق کے لیے اس لیے یہ ہر انسان کے دل میں خواہش ہے کہ میں عبادت کرو لیکن توفیق نہیں ہوتی ارادہ کرتا کہ میں نماز شب میں نہیں ہوتا تو یہ جو توفیق کے لیے دعا کر رہے نا شوق پیدا وہ دسویں اور گیارویں کا واسطہ دے کہ اگر کوئی دعا کرے تو اللہ اس کو توفیق عطا کرتا اور عبادت کا شوق پیدا تو چوتھ امام کی زندگی میں ایک گفت دینا کہ مولا کوئی ایک نماز شروع کرو کہ یہ نماز مجھے پڑھنا ہے امام کے لیے جیسے نماز شب پڑھا ہے نماز بھی پڑھو کہ مولا آپ کو نماز سے وہ تھا آپ سید و ساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار مزاق نہیں ہے ہر امام ہمارا سجدہ کسرت سے کریں لیکن یہ امام کی سجدہ عجیب تھے پھر زین العابدین کہلائیں عبادت کی زینت کہلائیں ایک روایت ہے کہ روزِ معیشر جب پورا میدان گرم ہو جائے گا چودہ معصومین پورے رہیں گے انبیاء رہیں گے آواز آئے گی کہ کون ہیں جو زین العابدین وہ آگے بڑھے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا چودہ وارث وہ آگے بڑھے گا کہ حواز آئے گی کہ حواز آئے گی مزاخ نہیں کہ امام علی کی عبادت اللہ کے رسول کی عبادت کہ اللہ بول رہا کہ میرے حبیب عبادت میں کمی کرو لیکن اس کے بعد چوتھ امام کی عبادت کیا عبادت تھی کہ یہ حالتہ کہ آپ کے پیشانی پہ گھٹے آگے تھے اور گھٹے کاٹے جاتے تھے کمال کیا ہے مسیبت کے بعد شکر ہے یہ امام کی زندگی مسیبت کے بعد شکر ہے شکر ہے خدا السلام علیکم ورحمت اللہ جی میرے بھائی میرے بہن میرے سوال ہے میرے سوال ہے آپ کے محرانت آپ کا بہت بڑا خیمہ تو میرے محرانت انتے یہ سوال ہے میں نے یہ بہت مجید سنی ہے ہر مجید میں نے ان کی کوئی نتری لکھنے کی میرے انتے یہ سوال ہے کہ ان جہانات میں کامیادی کے لیے کون بھی دعا کرنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے امتحان میں کامیابی کے لیے کیا بچے کے لیے یا کیا امتحان کون سا اگزام وہ تو بند کر گیا اگزامس میں اگزامس امتحان اگزامس کے لیے ہاں تو بچے جب اگزامس پڑھے نا اگزامس دیں ویسے ڈیلی کرنا چاہیے سٹوڈنس کے لیے بہت رہاں ورنہ روز ایک پیج اٹلیس خوران پڑھنا میموری شاپ ہوتی تو کبھی بھولتا نہیں انسان یاد کر کے جا رہاں جا کے اگزامیشن ہال میں بھول جا رہے ہیں اس سے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ خوران مجید کا اٹلیس ون پیج ایک رکو پڑھو بہت اچھا ہے ایک رکو ہارلی مطلب پانچ منٹ جائیں گے اسے اگر پڑھنا نہیں آتا تو آپ خوران مجید لگاؤ لگا کے اپنے کانوں میں اور اپنے ذہنوں میں سنو خوران کو سامنے دیکھنے کا بھی سواب ہے آنکھوں سے دیکھنے کا بھی سواب ہے کوئی کولر ہے کیا جی کولر بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم انتہ جی کون میری پہن بچ سارا آپ لوگی بوری کے سام میں نے پاکستر تلے وآلیکم السلام بہت شکریہ بہت شکریہ میرا بابانا فلا میرا نمبر میرا نمبر میرا نمبر میرا نمبر آپ انسا کریں کنٹرل روم سے لے لیں میں اسے ٹیلی فون پر یہاں ڈائریک نہیں دیتا پروگرام کے بعد آپ کنٹرل روم کو فون کریں دیل کیویو ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تہو جی کون میرے بھائی یا علی مدد یا علی مدد میں ایک سوال اٹھ کرنا جاتا ہوں فرمائیے میرے بھائی کیا زافر جن کربلا جو باتیہ میں امام کی نبطت میں آئے تھے ان کی حقیقت سے آزاد آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایک روایت ہے جناب زافر جن کی ایک روایت ہے آئے تھے لیکن دیکھیں یہ روایت ہے آپ کو عام طور پر نہیں ملے گی یہ ہمارے معصومین اور ہمارے بعض علماء نے لکھا اس کو کہ زافر آئے تھے لیکن امام نے ان کی مدد نہیں لی یہ وہ وقت تھا ایون میر انیس نے ایک مرسیہ بھی کہا اس کے اوپر اور جو شہزاد علی اکبر کی جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئے اور مولا حسین گئے سر مبارک کو اپنے زانو پر رکھا تو ایک روایت ہے کہ زافر جن آئے تھے اور انہوں نے مولا حسین کو سلام کر کے ایک جملہ کہا تھا شہزادے کو دیکھ کر کے مولا یہ کتنا حسین ہے اور کتنا خوبصورت ہے یہ کون ہے تو اس وقت امام حسین نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے اور اس وقت غیروں کی نگاہ میں اتنے ہیں حسین جیتے ہیں وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوں گے تو وہ یہ ایک روایت ہے لیکن مدد امام نے کسی کی نہیں لی زافر جن نے آکے آفر دیفنیٹلی کیا تھا اس لئے کہ امام نے کہا تھا کہ حل من ناصرین انہیں انسروں نہ تو سارے ملائکہ بھی آئے تھے اور اجنہ کا گروہ بھی آئے تھا آفر کیا تھا لیکن امام حسین نے کسی کی مدد نہیں لی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام السلام علیکم والیکم السلام کون میری بہن کا حضرت ہے میں نے ایک وچھل کرنا تھا کہ ہم احسان سواب کی مجلس گواب دکھتے ہیں ہم ہمارے میں ایک یہ تھا اور دوسرا سواب تھا کہ جمعرات کو میں رومین کا ختم درواز رکھتے ہیں بہت شکریہ میری بہن مجلس مجلس آپ مولا حسین کی کروا عیسیٰ علی سواب کی مجلس کے لئے ویٹ کر لو چہلوم کے بعد کرو اگر کرائے بھی تو کوئی حرج نہیں آپ مجلس کروائیے اپنے مروم کی چہلوم اگر کسی کا انتخال ہو جائے چہلوم آپ امام کے چہلوم کے بعد کرو مجلس کرانے میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام کون میری بہن کہاں سے جی بھائی میں وہ پوچھنا تھا جی فرواہیے کیا پوچھنا آپ کو وہ بچے وہ نشے کر رہے ہیں اس کو کوئی دعا ہے پوچھنا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل پڑھ تو بچے کیلئے اس کے بارے میں مولانا ساتھ سے پوچھنا سورہ بنی اسرائیل بہت اچھا سورہ ضرور پڑھو سورہ بنی اسرائیل اور نشہ کر رہا تو مجھے سوال پڑھو مجھے سوال پڑھو اور زیارت آشورہ پڑھو خود اور گلاس میں پانی رکھو پانی رکھ کے وہ پانی پلا دوست کو اپنے بچے ہوں کو جو بھی نشہ کر رہے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت اچھا سورہ ہے بہت اچھا سورہ ہے بہت شکریہ نیکس کالر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم علیکم السلام جی میرے بھائی ہاں مجھے سوال پڑھنا ہے فرمائیے ایک ہمارا دوست ہے شیعہ ہے ہمارا ہمارا دوست ہے شیعہ ہے مگر جب ہی بھی میں اس کو بولتا ہوں امام علی کے بارے میں وہ توبک کیو ہے وہ اینیمیٹی کرتا ہے اس کے سامنے میں نے بھلا کائی کو یہ کرتا ہے بولا نہیں امام علی نے بہت سو کو مار رہا ہے ایسا ایسا ہے میں نے بھلا دیکھ تمہاری خلقت پہلے پرو کر محبت ہے وہ تیرے دل میں سے نکل گئی ہے ابھی اس کو کیسا پرسویٹ کرنا کہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعفیق دے اس کو بس اور کیا کر سکتے جس پری فائم کہ اللہ کر وہ اس کو تعفیق دے بس ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کولر نہیں ہے تو بلکہ یہ بات نکلی ہے نیو جنریشن کی نئی مطلس کولر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ کون میری بہن کہاں سے آپ کو ایک سوال دکھنا تھا فرمائیے جی ہلو جی بولیے ورحمت اللہ ٹی وی کا بولیے بند کر کے بات کر لیجے جی فرمائیے آپ فرمائیے آپ کی آواز آرہی ہے میری دس محرم کو جناب عزت محمد سینٹ اسلام نے جنابی قاسم کا نکاح کروایا تھا کہ نہیں یہ سوال ہے ہلو دس محرم کو جنابی قاسم کے نکاح کی بات کر رہی ہیں تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آرہا یہ اتنا آپ لوگوں کو کنفیوزن کیوں ہے نکاح میں اب کیوں ہیں وائی نا میں طبیل مطلب اگر آپ لوگ یہ سمجھ جارے کہ نہیں ہے ہوئی یا ہوئی اس میں یہ کوئی لہت کا سوال نہیں ہے یہ ایک محبت کا سوال ہے ایک محبت ہے اگر نہیں ہوئی تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہوئی تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اہل بیعت کی چیزوں میں اس طرح سے اتنا اولہ جنا نہیں کہ ہوئی تھی نئی ہوئی تھی مطلب اگر نئی ہوئی تھی تو what are we going to get آپ لوگ اتنا آزاداری کے معاملے میں کربلا کے معاملے میں اتنے اس معاملات میں مجھ جاؤ یہ دیکھو کہ شہزادے پہ مصیبت کتنی آئی کتنے ظلم سے شہید ہوا اور تیرہ چودہ سال کے سن میں یتیم تھے کتنا ظلم ہوا یہ اس پہ گریہ کرو شادی ہوئی تھی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم السلام جی کون میرے بھائی کہاں سے جی میں سجاد بھو رہا ہوں پاکستان جی فرمائی جی فرمائی میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ امام زبانہ کے علیے کے بارے میں یا کسی تشکلوں پردوس کے آپ پارے میں کر کسی محصوم نے منا نہیں سمایتے یہ تصفیر بتا سکتے ہیں کیا آم بات ان کی چہرے مبارک کے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں ان کا ان کے چہرے مبارک جو کتابوں میں وہ بتا سکتے ہیں امام کے فوج میں شامل ہو جکتا ہے تو اس میں میں نے یہ پردوس کرنا تھا کہ دکٹر محمد عنامہ اکمال نے نظر کی پردوس نظر کا پردوس کیا وہی سوال تھا وہ کوئی شیر بھی پڑھنا چاہ رہے جو ان کو یاد نہیں آیا آپ چہرے مبارک کے بارے میں کیوں جاننا چاہ رہے آپ یہ جانو کہ میں امام کے لشکر میں جانوں جاؤں کیسا امام کے لشکر میں جانے کے لیے سب سے پہلے واجبات پہ عمل کرنا دوسری چیز رزق حلال کھانا تیسری چیز والدین کا احترام کرنا چوتھی چیز عبادتوں کا شوق پیدا ہونا پانچویں چیز اخلاق اچھے ہونا چھتی چیز ساکھ سپوکن ہونا ساتویں چیز امام کی سلامتی کی روز نماز پڑھنا آٹھویں چیز امام سے رشتے کو خائم کرنا نبی چیز دعا احد پڑھو دعا احد ریکمینڈیڈ دعا ہے غیبت امام یہ ہائی ار اکلٹیشن میں بہت ہی ریکمینڈیڈ دعا ہے امام سے ملنے کے لئے یہ سب چیزیں کی کوشش کرو مولا کے چہرے مبارک کی زیارت کے لیے جو کتابہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا دیکھیں کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا جیسا امام علی کے چہرے کو کوئی ڈسکرائب کر سکتا زمانے کا امام تیرہ محصومین کا وارث ہے ایک بہت جو واضح نشانی ہے امام کے چہرے مبارک کی کہ آپ کے رائٹ رکھ سار کے اوپر رائٹ چیک کے اوپر ایک تل ہے جو برد مار جس کو انگلیش میں بولتے ہیں وہ ہے جو ستارے کے مانین چمکتا ہے مولا کی یہ بھویں جو بتائی گئی کہ بلکل میلی بھی ہیں بہت بڑی بڑی آنکھیں پیشانی فور ایڈ آپ کا اونچہ ہے اور اللہ کے اللہ جمیل ہے تو اس کے حسن کا یہ مذر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کون میری بہن کہاں سے یالی مدد یالی مدد میں پاکستان سے یاسمین علی بولیں جی فرمائی یاسمین علی میرا پہلا تو یہ دعا ہے کہ میں ابھی جب اس راستے پہ چلیں میرے دو بیٹے مجالس میں نہیں جاتے میں نے پہلے بھی مولانا صاحب سے کہا تھا دوسرا مجھے جواب بعد میں دیجئے گا جب میرا فون کٹ جائے کیونکہ میں نے ریکارڈ کرنا ہے میں اپنی فیملی کو کیونکہ میں کچھ ارسا ہوا اس راستے پہ آئے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اپنے کچھ رشتہ داروں کو دوسرے لوگوں کو مطمئن ہی کر پا رہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا سوال نہیں ہے خدا خاصتہ مجھے نہ سمجھا جائے کہ وہ ان کا سوال یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا علی کو جو ظاہری خلافت ہم تو اس لئے اللہ کے حیثلوں پر نہیں اتراز کرنا چاہیے بہت ساری آگے کربلا تک اس طرح ساری وہ خدا پر لے کے جا رہے ہیں میں ان کو مطمئن ہی کر پا رہی میرا سوال نہیں ہے یہ مجھے ان کے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے اپنے دوستوں کے لئے یہ سوال جواب چاہیے مجھے تو وہ پتہ ہے کہ وہ پہلے دن سے دنیا جن کے لئے بنی ہے وہ تو امام پہلے دن سے ہیں وہ تو ہمارے امیل مووی نین ہیں لیکن میں ان کو کیا جواب دوں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جو ظاہری خلافت ہے وہ کہتے اللہ نے لکھا ہی ان لوگوں کے لئے تھا مجھے اس کا مولانہ مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کے ایمان میں مستحکم رہے آپ کا امام اور آپ ان سے بولیے کہ خسمت اللہ پوری نہیں لکھتا اگر وہ لوگ یہ بول رہے کہ اللہ نے خسمت لکھی اگر اللہ پوری خسمت لکھ دے دیسٹینی لکھ دے تو دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا دعا اللہ کبھی نے لکھتا دیسٹینی اور اگر کوئی یہ بول رہا کہ اللہ نے ان کے لئے لکھی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کتاب نہیں پڑھی وہ ظلم کے ذریعے انہوں نے حکومت کو لکھ اور دیسٹینی اللہ میں اگزامپل دے رہا کہ اللہ 50% دیسٹینی لکھتا 50% بندے کے ہاتھ میں دے 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 اور اس کے بات دع کر تم جتنی دع مانگو کہ تمہیں ڈیسٹینی کو بدلتے جاؤں گا خسمت کو بدلتے جاؤں اور یہ خسمت ان کی نہیں تھی دیکھیں اگر ویسا رہا تو شیطان کو اللہ نے بنایا خاتل کو کوئی ختل کرتا ہے کسی کا کوئی مردر کرتا ہے تو یہ مرد کہ میرے خدمت نہیں آئی تھا اس کے خدمت میں مرنا تھا ایسا نہیں ہے یہ جہالت کی بات ہے آپ کو لئے کتابیں پر پوری تاریخ وری بیئے پوری حصی وری بیئے کس طرح سے یزید یہ ان لوگوں نے حکومت لیا آپ کی صحیح بخاری جسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے جنازے میں نہیں گئے اور سقیفہ میں جمع ہوئے سقیفہ میں جمع ہونا انہیں اللہ کے رسول کو فکر نہیں تھی اپنے بات کیا ہونے والا ہے اور مسلمانوں کو فکر تھی اور جب پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا نبی آدم کے دونوں بیٹوں میں سے حابیل کو تو جب پہلا خلیفہ اللہ بنایا اسی کے اوپر جناب حابیل کا مردر ہوا خابیل نے جب آکے کہا کہ یہ میرا حق ہے اس لئے کہ میں بڑا ہوں تو جناب آدم نے کہا میں نے اپنا سقس سنی بنایا اللہ نے بنایا تو اسی پہ دونوں کی نظر ہوئی حابیل کی نظر خبول ہوئی حابیل کی نئے ہوئی اور شیطان نے اس کو گمرا کیا اس نے آگے حابیل کو مردر کیا تو جب پہلا خلیفہ آدم کا اللہ بنا رہا تو آخری جو صادار نبی ہے اس کی عمد کو بے گنا اس پہ چھوڑ دیا تو آپ ان سے بولیے کہ کتاب پڑے اور خسمت کی بات نہیں یہ ظلم کے ذریعے لیا گیا تھا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میرے بھائی آواز آ رہی ہے سلام علیکم سلام علیکم جی بولیے ہاں بولے فرمائیے امتیاز بات کر خیف جی جی امتیاز بھائی فرمائیے کیا پوچھیں آپ بتائیں آپ کی آواز آ رہی ہے سلام علیکم ورحمت سلام ورحمت سلام مولی ساتھ یہ جنہا لڑکیوں کے رشتے میں آ رہے کوئی دعا تو بتا دیں میں بڑے علم سے بول رہا خیر فرمی رہتے بچیوں کے رشتے کے لئے ان کو بولیے اگر واجب نماز پڑھتی ہے سب سے پہلے واجب نماز پڑھنا ورنہ کوئی دعا اکسپ نہیں ہوتی اگر آپ واجب نماز نہیں پڑھے واجب نماز پڑھے اور آج کے دور میں اس وقت زیارت اربعین چالیس دن کی نیت سے پڑھو اور امام حسین سے دعا کرو کہ مولا حسین آپ اپنی طرف سے مجھ آتا کرو خود لڑکی بولے کہ مولا آپ دیو مجھے زیارت اربعین چالیس دن تک پڑھئے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی کال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ السلام علیکم والیکم والسلام لبائک یا حسین جی مولانا سلام والیکم سلام والیکم سلام انشاءاللہ کربلا جانے کی دعا مولا آپ جل سے جل کربلا پہنچ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب کو زیارت نصیبہ آپ کو بھی نصیبہ جل سے جل زیارت اربعین پہ کربلا جاتے انشاءاللہ روز پڑے زیارت اربعین انشاءاللہ بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم والسلام کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ شکر الحمد اللہ کون میری بہن والسلام والسلام میں نے پوچھنا ہے کہ میں نے وزیفہ آپ سے پوچھنا ہے کہ میرے نو ساتھ ہو گیا شادی کو تو ابھی تک میں اولاد نہیں اور دوسرا یہ کوسچن ہے میرا کہ میں نے روزی اور ریزک کے لیے اس کے لیے کوئی وزیفہ بتاتے آپ کے حضبن نماز پرتے پابندی سے ہاں جی اچھا ریزک کا پرابلم ہے ریزک اور اولاد بھی نہیں ہے جی اولاد اولاد کے لیے آپ بہت اچھا ہے کہ اگر کوئی سورہ مریم پڑے سورہ مریم سورہ مریم پڑے اولاد کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ زیارت وارثہ زیارت وارثہ چالیس دن کی نیت سے پڑھئے اللہ سبحان اللہ سجدہ پیٹ پہ رکھے وہ تذبیر پڑھ اور اللہ کو یہ دعا کرنا کہ تذبیر زہرہ کا واسطہ تو مجھے اولاد عطا پڑھ یہ کنڈیشن نہیں لگنا کہ بیٹا دے یا بیٹی دے یا بلنا جو دے صحت کے ساتھ بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ملو Shaw علیکم ورحمت ملو Shaw علیکم ورحمت ملو Ash اکیل ملو علیکم ملو 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 عطا ملو رحمت رحمت لأسی ام باり ملو رحمت دوت رحمت رحمت اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم اللہ اسلام علیکم والیکم السلام کون میری بہن کہاں سے جی میں مولانا صاحب سے بات کرنے جارے ہیں جی میں موجود ہوں بات کریں آپ باتے پاندے بات کریں مولانا صاحب میں آپ سے بہت ضروری بات کریں جی فرمائیے بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم کسی مسئلس میں جارے ہیں نیاز کھا رہے ہیں اس کا سہارا پہ سہرام کا ہوتا ہے تو اس کی کھانی چاہیے یا وہاں جانا چاہیے یا وہ کھانا چاہیے باتا جو بھی کہہ رہے ہیں مجلس بھی رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایک بات کہ آپ جادو کے لئے بتا دیں جو آیتیں وہ بھی بتا دیں جادو کے توڑکی بھی آیت بتا دیں اور کوئی شخص اگر مجلس گھر پہ رکھی ہے لیکن پتا ہے کہ اس کا مال حرام سے یہ سب انتظام ہے تو کیا کریں نہیں دیکھیں مال حرام سے انتظام ہے ہم ایسا نہیں بول سکتے ہو سکتا یہ مجلس کسی سے خرضہ لے کے کر رہا ٹھیک ہے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے فیصلہ مجلس حسین میں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ مال حرام اگر وہ خود بولتا ہے وہ خود بولتا ہے کہ میں یہ جو کھلا رہا جو میرے پاس مال حرام ہے میں اس سے کھلا رہا ٹھیک ہے تو دین ہم بول سکتے ہم گیس نہیں کر سکتے خیاس نہیں کر سکتے اور وہ کھا سکتے ہیں پھر بھی آف کورس نہیں اب وہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے وہ علیب بات ہے ٹھیک ہے وہ یہ بھی پوچھ رہی تھی نہیں اگر کھا سکتے آپ اگر کھانا ہے آپ کھانا ہے اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں میں نیاز حسین کے معاملے میں کچھ نہیں بولتا اور جادو کے توڑ کے لیے جادو کے توڑ کے لیے بہترین کی زیارت آشورہ ہے زیارت آشورہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اگر زیارت آشورہ انسان پڑھے ستر فضیلتیں اس کی اس میں جادو بھی ہے حسد بھی ہے کہ آپ کو حسد نہیں لگتی جادو نہیں لگتی جادو کا اثر نہیں ہوتا ایک شیل کی طرح آپ کے باڈی کے اطراف میں آ جاتا زیارت آشورہ لیکن زیارت آشورہ کے پابند رہنا کنڈینیس آپ پڑھتے رہو روز پورا دس بارہ منٹ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوتا آپ کے اوپر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام فراجی میں ہم مخاری بہتر ہوں لندر پہ جی جی کیسی ہیں آپ جی علاقہ شکر ہے اور مولانا کبرا کی خدمت میں بھی مہتفانہ سلام والیکم سلام والیکم سلام جی میں نکر سے ایسی کوجوش ملے کہ میری بات نہیں ہو سکی تھی تو مولانا صاحب میں نے صرف یہ چھوٹی سی گزارش کر دی ہے تھوڑا زور سے بولی آپ یہ آپ سے گزارشیں کر دی ہے کہ روایت ہے کہ امام زینل عابدنی کے ساتھ جناب فضل بھی وفاق ہوئی تھی تو مولانا صاحب نے چند چند فکریں آپ ان کے بارے میں اگر بول تو بہت ہی شکریہ کیونکہ میں بی بی فضل سے بہت مولانا عباد رکھے آپ کو مولانا خوش رکھے مولانا بہت خوش رکھے جناب فضل سے محبت کرنا ایک عظیم بی بی تھی وہ لیکن یہ کوئی روایت نہیں ہے بی بی فضل نے زندگی مانگی تھی شہزادی زینب کے لیے اللہ کے رسول سے جب سنا تھا کہ اتنی مسئبتیں شہزادی پہ آئیں گی تو کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک بی بی زینب زندہ ہے تو شہزادی زینب کی شہادت کے بعد آپ کا انتخال ہو گیا تھا کب ہوا یہ کوئی تاریخ میں نہیں ہے کہ اس دن ہوا یا ایک سال کے بعد ہوا چھے میں نے لیکن یہ ہسٹری میں ہے کہ جب شہزادی زینب دوسری دفعہ گئی تھی سیریا چوتھے امام کے ساتھ تو جناب فضل بھی صاحب تھی اس لئے کہ غسلے جب بی بی زینب میں جناب فضل شامل ہے اور آپ کا جنازہ اٹھانے میں جناب فضل شامل ہے تو جناب فضل بی بی زینب کی زندگی تک تو تھی اس کے بعد کتنے سال اور زندہ رہی وہ پتہ نہیں اس لئے کہ last 20 years of alive جناب فضل کے وہ انہوں نے قرآن مجید میں بات کی یہ کتابوں میں ہیں اور ان کے سارے مقالمے ہیں آپ کے چار بیٹے تھے اور اس کے بعد آپ سیریا کیوں گئی تھی یہ بھی کوئی ہسٹری میں نہیں ہے اس لئے کہ آج جناب فضل کا مزار سیریا میں ہے اور کوئی اور مزار یہ جیسے کوئی کنپیشن ہو آپ کا مزار سیریا میں اور سیریا میں ہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام جی کون میری بہن کہاں سے آپ ٹی وی کا بولیم بند کر کے مجھ سے جلدی جلدی بات کر لیجئے بہت کولرز لائن پہ بھی ہیں بہت شکریہ جی آپ کو ٹی وی کا بولیم بند کر دیجئے فرمایے کیا کہنا چاہیں گی بند کر دی اچھا کیا یا علی مدد یا علی مدد میں نے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی میں نے اپنے خواب کی تابدیر پتہ کرنا تھا فرمایے میں ہوں موجود ہوں فرمایے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم سب گھر والوں کے نام لکھ کے ایک کٹ سے اس پر کٹی نورانی چہرے سے مہر لگوائی گئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں قیامت آگئی ہے آپ کی بڑی بہن ہے میری بڑی ستر سنا اس کے صدقے آپ سب کو بکشا جا رہا ہے آپ اپنے گھر جا کے دوبارہ آباد کریں اچھا کوئی بزرگ ہیں اور ان کے چہروں پر مہر لگ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی بہن سنا ہے ان کی وجہ سے یہ ان کے صدقے میں آپ کو بکشا جا رہا ہے اور اب آپ گھر جا کے دوبارہ آباد ہو جائیے ماشاءاللہ آپ کی بہن بڑی نیک قاتون ہوں گی یہ بالکل سے یہ ہے کہ بھائی بہنیں یا اولاد اگر نیک ہو تو بابا کی بکشش ہوتی ہے سیون جنریشن اوپر اور نیچے بکش آجاتا اگر اولاد دیندار ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کی بہن اگر سنا زندہ ہے تو اس کو سلامت رکھیں اور اگر دنیا سے چلے گی تو اللہ اس کی مغفرت کرے الہی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ٹی وی مہاریکم السلام ورحمت اللہ ہم بارے ساتھوں ٹی وی بہن میں علامہ السلام کی شکمت میں پہلے مہدو والا سلام جی والے کم سلام میں نے پہلے بھی قرار کیا فتر ہی انہوں نے سوال کو صحیح طرح سنا سمجھے نہیں ہے اصل میں الحمدلہ میں تو ایلی تشیر سے تعلق رسک ہوں اس طرح پہلے 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 کہ مجھے اوروں کو اتنا کیلیا جو لوگ سوال کرتے ہیں مجھے ان کی معلومات یہ بھی اضافہ کیلئے میں نے پوچھا تھا شاید مولانا صاحب کو لگایا کہ شاید ایسے ہی کر رہی ہے یا مزار یا آسکاوٹ بللہ منزالی کا ان حسین کے بارے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے ہی ان کے بارے ان کو بات کریں میں سے اس لئے موزنا چاہ رہی تھی کہ یہ لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں میں نے اسلام سمجھ لے کہ اس قطع میں آئی ہوں مجھے یہ معلوم کرنا چاہیے معلوم کرنا ہے کہ سیدہ بیوی رکیہ یہ مجھے دوچ سے اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آئیں تھی کیا بچوں کی تلاش میں ایدر آئی تھی یا کس طرح آئی تھی آغا صاحب نے کہا کہ کوئی اور نہیں نہیں میری پہن آغا صاحب نے کہا تھا مجھے ان کی اسٹری میرے دن جان اور تین ان کے لئے حاضر ہے میں نے اس طرح کہیں لوگوں میں جہاد کر رہی ہوں میں بہت شکریہ بانا مجھے ان کی معلومات میں اضافت کی لئے مجھے سوال کرنا پڑا آپ میرے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ اور علماء کرام بھی آتے ہیں اس کی کوئیسٹنز ہوتے ہیں آغا صاحب نے معذرت کی تھی کہ مجھے اسٹری کا اچھی طرح پتہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ انسان ایوائیڈ کرے آپ کے جواب کے لئے ایسی کوئی خدا نہ خاصتہ بات نہیں ہے آپ کسی اور پروگرام میں یہ سوال ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو بھی مدد ملے آپ دوسروں تک اس بات کو پہنچا پائیں ہمارے پر سکولر ہے سلام علیکم ورحمت اللہ جی کور میری بہن کہاں سے جی شبانہ عزب فرمائے والیکم سلام مہدھیگوں بہت شکریہ بہت امتی ہوں جی آمین آمین اور میرے لئے دعا دیجئے گا کیا دعا ہے میری بہت مہدھیگوں موڑا آپ کو شہد کامل آتا کرے انشاءاللہ آمین سلام آمین السلام علیہ السلام وعلی علیہ بن حتین وعلی علیہ بن حتین وعلی علیہ بن حتین السلام علیکہ یا عبر الفضل عباد ابن عمیر المومنین السلام علیکہ شہدانِ عباد سیرانے کربو بلا السلام علیکم وعلی اللہ برکاتہ بسم اللہ زحمان اللہ مرضوکنا کی دنیا زیارت الحسین وفی آخرت شفاعت حسین وصبنا مائے صفار حسین وحشنا من الباکینا کی عزائل حسین وَعَدْخِلْجَنَّة مِنَ الْبَادِلْحُسَنِ وَنَجْنَا بہت شکریہ جزاکاللہ سلامت رہیے اس عبادت کو بھی بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول کر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ سرور کیجئے جی سلام علیکم آپ کی آواز نہیں آری تھو آزور سے بات کرے آپ السلام علیکم علیکم السلام وعلیکم سلام تھو لاؤڈلی میرا سوال یہ ہے کہ بی بی زینب کلام اللہ کی شہادت یا وہ کہتے ہیں سمت اللہ کس بتا عزائل میری آفت جان آپ زور سے بات کرے آواز نہیں ہے شہادت کی حوالے سے جی کیا کیا جاننا چاہتے شہادت فرمائیے بی زینب سلام کیسے ہوئی جی جی اوکے اوکے مولا آپ کو اولاد عطا کریں صحت کے ساتھ اولاد عطا کریں اور شہزادی زینب کی شہادت کے بارے میں یہ ہے کہ جب دوسری مطبع یزید نے چوتھ امام کو اسیر کیا تھا تو بی بی جو ہے چوتھ امام کے ساتھ واپس گئیں سیریا یہ جو آج بی بی کا مزار ہے یہ سیریا شہر سے باہر تھا یہ ایک باق تھا گارڈن تھا اور پہلے سفر میں اس باق میں خافلہ رکا تھا اور اس درہ ایک درہ تھا کہ جہاں مولا حسین کا سر کو لٹکایا گیا تھا ہینکیا گیا تھا تو بی بی کو پہلے سفر یاد آیا اور اس جھار کے خریب جا کے مولا حسین کو یاد کر کے شہزادی رو رہی تھی اور مولا حسین کا نام لے رہی تھی تو اس باق کا جو باقبان تھا کیر ٹیکر گارڈنر جس کو آپ مولیں گے وہ ظالم تھا دشمن اہل بیت تھا اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا اس نے آ کے بی بی کے سر پہ ایسا مارا کہ شہزادی بالکل اپنے بابا کی طرح زخمی سر کے ساتھ وہی پہ گل گئی اور آپ کی شہدت ہوئی اور چہتے امام اور جناب فضا اور یہ لوگ تھے بی بی کو وہی غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا امام نے آپ کی نماز پڑھائی اپنی فبی کی اور آپ کو دفن کیا بہت شکریہ اگر سب ٹائم بلکل ختم ہو گیا میسیج دینا چاہیں گے قوم ملت کے لئے کیا میسیج یہ کہ جتنے دن ایہ میں ازاکیں ہیں جتنے دور ازاکیں اس دور ازا میں اپنے مولا حسین کے لئے ایک پلان کرو ایک سوچو کہ میں 1441 ہجری میں مولا حسین کو دوں کیا کیا کروں امام حسین کے لئے کیا کروں اس لئے سال بھر آپ اپنی دیو دیو لائف میں چلے جائیں گے جو کچھ کرنا ہے آپ کو یہیں کرنا ایک چیز میں ریکویسٹ کرتا سب سے کہ یہ میرا میسیج ہے 1441 ہجرہ محرم کا کہ یہ سال اپنی لائف میں مولا حسین کی لائف کا ایک حصہ آشورے کا فارگیبنس کا وہ اپنی لائف میں لالو کیا بات آشورے کا دن کا آغاز فارگیبنس سے ہوا معافی سے دن کا آغاز جناب حر کو مولا حسین نے معاف کیا تھا اور ایسے شخص کو معاف کیا کہ جس کو مولا حسین کہ سکتے تھے یہاں سے چلا جاتو لیکن اس نے آیا تو حسین نے معاف کی تو ہمارے لئے ایک میسیج ہے کہ ہم اپنے خاندان والوں کو کہ مولا اس سال فورڈین فورڈی ون ہجرہ کے محرم میں یہ چیز آپ کی زندگی سے سکھ ہوں آج کے بعد میں سب کو معاف کرنے لگو گا بہت شکریہ بہت خوبصورت پیغام اور بہت شکریہ اگر صاحب آپ کو سلامت رکھے آپ اسی طرح اہل بیعت کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا سبب بنی ہے اہل بیعت آپ سے راضی ہوں اور آپ کی ہر مشکل آسان ہو میرے محترم کالرز کا بہت شکریہ امید کرتی ہوں کہ آپ کے سوالات کا جوابات بہترین انداز سے دیا جا سکے لیکن اگر کہیں آپ کی دل ازاری ہوئی تو میں اپنی ٹیم اور اپنی طرف سے آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ